بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب نے تمام طرح ممالک کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی ہیں بشرتے کہ کچھ شرائط پر آپ کو عمل کرنا ہوگا اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن یعنی کہ پی اے یہ بھی سعودی عرب میں داخل ہو چکی ہے بہت سے میرے پاکستانی بھائی الحمدللہ سعودی عرب میں پہنچ چکے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ دوستوں سے مجھے پتا چلا ہے ابھی تک کہ ایک لاکھ روپے سے زائد کی ٹکٹ مل رہی ہے جی ون سائیڈ کی پی اے کی تو یہ اس کے مطلق مجھے جیسے بھی کوئی کنفرم نیوز ملے گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ مکمل ثبوت کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن اس ویڈیو میں بھائی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا شاید آپ نے ابھی تک سوشل میڈیا پر ایسی نیوز دیکھ لی ہوں جو کہ وائرل ہو رہی ہیں کہ تیس سبتمبر کے بعد سے دوبارہ سے سعودی گورنمنٹ کچھ ممالک کی فلائٹ روک رہا ہے بھی کچھ دن کے لیے کچھ ماں کے لیے انہیں پھر سے بند کر رہا ہے تو سعودی وزارت داخلیہ یا جوازات یا وزارت سہت کی طرف سے ایسا کوئی بھی بیان کیا دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں بھائی اگر جوازات یا وزارت داخلیہ کی بات کریں تو ایسی کوئی نیوز میں نے نہیں دیکھی ہے ان کے کسی بھی پیج پر اور اگر وزارت سہت کی بات کریں تو ان کی طرف سے ایک بیان ضرور دیا گیا تھا جو ابھی نہیں آج سے بہلے کا بیان ہے بھائی کہ ہم انٹرنیشنل فلائٹ کھول رہے ہیں بشرتے کہ ہم اس ویرس کو مد نظر رکھیں گے اگر اس میں بھائی ہمیں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیا تو ہم دوبارہ سے کچھ ممالک کی فلائٹ وغیرہ روک سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے اگر آج سے کچھ ہی دن پہلے کی بات کریں تو پانچ سو سے کچھ زائد کیس ریکارڈ کیے گئے تھے لیکن آج اگر آپ کیس دیکھیں تو یارہ سو سے زائد کیس آج ریکارڈ کیے گئے ہیں ایک ہی دن میں سعودی عرب سے جو کہ اس ویرس میں بھائی کچھ دن سے اضافہ ہو رکھا ہے اگر یہی سچویشن رہی تو ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں پھر تیس سپتمبر بھائی کو کنفرم ڈیٹ نہیں ہوگی آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو پی اے کو یعنی کہ تیس فلائٹیں داخل کرنے کا کہا گیا تھا سعودی عرب میں تیس سپتمبر تک جو کہ جیس بات پر میں احران ہوں جو کہ ایک سے دو دن میں مکمل طور پر بک ہو گئی تھی اور اس کے بعد پی اے اے نے بھائی سعودی گورمیٹ سے مزید دیمان کی ہے کہ ہمیں مزید فلائٹیں بڑھانے کا کہا نوٹیف کیسن جاری کیا جائے ہم مزید فلائٹیں بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ سب بھائی کو پتا ہے میں تو میرے حساب سے بھائی لاکھوں کی دداد میں پاکستانی ہوں گے لیکن ہزاروں کی دداد میں تو ہوں گے ہی جو چھوٹی پر یا نیو ویزا یا ویزر ویڈا ہولڈر تھے جو سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں تو بھائی بات یہ پی اے یہ نے مزید دیمان کیا ابھی تو آنے والے ایک دو دن میں پتا چل جائے گا کہ اس میں کیا اضافہ کیا گیا ہے فلائٹس میں یا مزید کمی کر دی گئی ہے اگر کمی کی گئی تو پھر بھائی ہو سکتا ہے کہ فلائٹس وغیرہ سعودی پاکستانی یا کسی اور ملکی آنے والے کچھ دنوں میں کچھ دن کے لیے روک دی جائیں اگر اضافہ کیا گیا تو پھر کسی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس لئے میں پاکستانی بھائیوں سے بول رہا ہوں کہ بھائی ٹکٹ کھریدیں اور نکلیں بس اگر بات کریں اس نیوز کے مطلق تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا وزارت سہت کی طرف سے بیان دیا گیا تھا اور کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے اس کے مطلق کہ ہم تیس سبتمبر یا ٹھائی سبتمبر یا کتوبر ایسی کوئی بھی ہم فلائٹیں بند کر رہے ہیں یہ ایسی نیوز سب فیک ہیں جی اس کے مطلق کنفرم نیوز نہیں ہے ہاں اگر آپ کو کوئی بھائی اپنا آئیڈیا بتا رہا ہے وہ الگ بات ہے لیکن جوازات یا وزارت داخلی وزارت سہت کی طرف سے کوئی کنفرم نیوز نہیں دی گئی ہے اس کے مطلق ہاں اگر اس کے مطلق کوئی ہمیں کنفرم نیوز ملی تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور اگر آپ کے پاس بھائی کوئی کنفرم نیوز ہے ثبوت کے ساتھ تو وہ آپ مجھے کمیٹ میں بتا بھی سکتے ہیں اپنی سہت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ